ویوز آج گل سعودی عربیہ شدید سلابی صورتحال سے دوچار ہے مملکت اتنی بڑی اور طاقتور ہونے کے ساتھ اللہ کے اس آفت سے بچ نہ پائی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنی سکرین پر تبوک کے مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں پہاڑوں سے پانی آتا ہوا دکھائی دیا اور لوگ کی گھاڑیاں بہا کر لے گیا یہی نہیں کہ تبوک میں صرف اتنی تباہی ہوئی بلکہ سعودی عربیہ کے قبرستان بھی اللہ کے اس آفت سے بچ نہ پائے آپ اپنی سکرین پر قبرستان دیکھ سکیئے ہیں اور اتنا پانی کھڑا ہو گیا ہے قبرستانوں اور قبروں کو بہا کر لے گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنی سکرین پر ملائزہ کر رہے ہوں گے یہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کی آفت ہے سعودی عربیہ کو ٹکرا چکی ہے اور اس نے نہ صرف لوگ کے گھر تباہ کیے ہیں گاڑیاں تباہ کی ہیں بلکہ لوگ کے جو آرامگاہ ہے آخری آرامگاہ اس کو بھی اللہ پاک نے ادیڑ کر رکھ دیا ہے قبریں بہت ساری ساتھ پانی لے کر چلا گیا اور لوگ کی گاڑیاں پانی میں بہ گئیں بارحال سعودی عربیہ آج کل شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ان سلابی توفان کی وجہ سے لوگ کی گاڑیاں بہتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں یوز کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ میں سہرہ میں بارش نہیں ہوتی آپ اپنی سکرینوں پر ملازہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سعودی عربیہ کی ہر ایک سڑک ہر جگہ ہر ایک ندی نالا توفانی بارشوں کی زد میں آ چکا ہے لوگ گاڑیاں کھڑی کر کر کے اللہ کے اس آفت کو دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انتہائی خوفناک مناظر ہیں ان افراد کے لیے جو اکثر اوقات ڈرائیونگ کرتے ہیں ویوز سعودی عربیہ کی محکمہ موسمیات آپ نے اس بات کا باور کروایا ہے کہ کوئی شخص اپنی گاڑی لے کر سرابی صورتحال کو دیکھنے مت یائے کیونکہ اکثر اوقات منع کرنے کے باوجود لوگ بارش کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھی ڈوب گئی ہیں اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور یہ والی سڑکیں آپ اپنی ملائزہ کر رہے ہوں گے تبوک کی سڑکیں ہیں بلکل پانی پانی ہو چکا ہے تبوک کی سڑکوں پر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کس طرح گاڑیوں کو خدیڑ رہا ہے لوگ اس سلابی صورتحال سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں بارحال سفر کرنے سے پھر بھی گریز نہیں کر رہے اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور دوستو یہ پہاڑ پر جو پانی نیچے آ رہا ہے یہ بھی تبوک کے مناظر ہیں یہ ہائیوے ہے تبوک کی اور اس کے اوپر سے یہ پانی گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بڑی سلابی صورتحال ہے اور ساتھ ہی پانی اپنے ساتھ پتھر بھی نیچے زمین پر لے کر آ رہا ہے جس میں یہ دیکھا جا سکا ہے کہ بڑے بڑے پتھر دکھائی دیتے ہوئے آ رہے ہیں گاڑیاں واپس کر لی جاتی ہیں اس تمام طرح سلابی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ لائن سلائڈنگ ہوئی ہے تبوک کے اس علاقے میں اور بڑی خطرناک سلائڈنگ ہوئی ہے روڈ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پانی پہاڑوں سے پتھر نیچے لے کے آ رہا ہے یہ سلابی صورتحال نہ صرف مکہ کے کسی مقصود شہر میں یا سعودی عربیہ میں مقصود شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی سلابی صورتحال سے انمٹنے کے لیے محکمہ موسمیات نے لوگوں کو باور کروایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محسور رہے سفر سے گریز کریں بارحال سعودی عربیہ کے لوگ باز نہیں آتے اور وہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں لوگ کے گھروں میں پانی جا چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان بھی محفوظ نہیں رہے اس بارشی سلاب کی وجہ سے اور لوگ ویڈیوز بنا بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ جو علاقہ اپنی سکرین پر ملائزہ کر رہے ہیں یہ بالکل سہراہ ہے لوگ اپنی غلطی تو ماننے کے لیے راضی نہیں اور لوگ یہ پانی دیکھنے کے لیے محض اس جگہ پر جا رہے تھے پانی نے آ کر گھیر لیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہو گیا ہے ان لوگ کا پانی بڑی تیزی سے لوگ کی گاڑیوں تک پہنچ گیا لوگ کی گاڑیاں فنس گئیں ابھی بگا رہے ہیں لیکن کچھ گاڑیاں پانی کے اندر پھنس بھی چکی ہیں لوگوں نے بارہا مرتبہ لوگوں کو آوازیں دے کر منع کیا کہ اس طرح کاموں سے پریز کیا جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں پھنس چکی ہیں پانی کے اندر اب محکمہ موسمیات نے بلکل باور کروایا تھا کہ اس طرح کی کسی جگہ پر یا گاٹیوں میں جانے کی ضرورت نہیں یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑیاں کافی پھنس چکی ہیں ویوز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عربیہ کے قبرستان بھی اللہ کی آفت سے محفوظ نہیں رہے آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کوئنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان